اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان زخمی حالت میں یہاں بیٹھتے آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو کہا کہ اگر تو اللہ کے مرضی سے آیا ہے تو آجا اگر اپنی مرضی سے آ رہا ہے تو فوراں وہی رک جاؤ تو پتھر وہی رک گیا تھا اور آج بھی چودہ سو سال ہو گئے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال یہ پتھر آج بھی اسی طرح رکا ہوا ہے دیکھو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیہاں دوستو محتشام نظامی قاسمی دوستو اس ویڈیو میں کئی اہم مقامات مقدسہ کہ ہم آپ کو زیارت کرائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی اہم خبر اور سوشل میڈیا پر یہ خبر یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس کو آپ بھی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو جائپور شہر راجستان کی ویڈیو ہے ایک مسجد کی ویڈیو ہے کہ اس مسجد کے جو امام صاحب تھے انہوں نے اس مسجد میں بتیس سال امامت کے فرائض انجام دیئے اب امام صاحب اپنی مرضی سے کچھ گھرے لو تقاضے کے پیش نظر اپنے وطن بہار واپس جا رہے ہیں مسجد کمیٹی کے ذمہ داران قابل مبارک باد ہیں جنہوں نے امام موصوف کو بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ پانچ لاکھ گیارہ ہزار روپیے بطور تخفہ پیش کیا اس پروگرام میں مفتی شہر جائپور کو بھی مدو کیا گیا جنہوں نے اپنے واز میں امام مسجد کا مقام اور مسجد کمیٹی کی اس پرخلوص ذمہ داری نبھانے پر مبارک باد پیش کی دوستو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہے آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کمیٹ میں ضرور لکھئے گا بتیس سال جو انہوں نے محنت کی اس کا الگ ان کو تنخواہ کے طور پر معاذہ دیا گیا لیکن جس وقت وہ اپنی مرضی سے اپنے کچھ گھرے لو تقاضے کی وجہ سے مسجد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے وطن اپنے گھر جا رہے ہیں اس وقت کمیٹی کے ذمہ داران نے ان کو تقریباً پانچ لاکھ گیارہ ہزار روپے کا توپہ پیش کیا ہے بہت تھی قابل مبارک باد ہے دوستو اب ہم آپ کو بہت ہی خوبصورت منظر دکھانے والے ہیں ایسا منظر دکھائیں گے کہ شاید کہ آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو تو اس ویڈیو میں بنے رہیے گا اور اس کو شیئر کر دیجئے مکت المکرمہ سے براہ راست خوبصورت مناظر لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں کیا آپ کے پاس وقت کم ہے اور آپ اپنے دین اسلام کو بیسک سے ایڈوانس تک آن لائن گھر بیٹے سیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ ناظرہ قرآن شریف یا حفظ قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں کیا آپ شورٹ ٹائم میں عالم اور عالمہ کورس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آن لائن گھر بیٹے تو آئیے ہمارے آن لائن اسلام اہم انسیٹیٹوٹ میں ریجشن کرائیے جو کہ آن لائن کی دنیا میں بہت تیزی سے بڑھتا ہوا ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے کانٹیکٹ کیجئے ہمارے دیئے گئے نمبر پر یا ہماری ویب سائٹ وزیٹ کیجئے دوستو مہتشام حسامی قاسمی اس وقت میں تائف شہر کے اندر موجود ہوں یہ وہی تائف شہر ہے جس تائف شہر کے اندر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لہو لہان کیا گیا تھا آج اسی تائف شہر کے اندر موجود ہیں آپ کو دکھائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جزاسات بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ان کی لائبلیری ان کی مسجد اور جہاں پر بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا مقبرہ ہے اب سے چودہ سو سال پہلے ان کی دتفین یہاں عمل میں آئی تھی آج وہی زمین انس کی چہار دیواری ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں خوبصورت منظر ہیں دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس شہر کو لگی ہوئی ہیں اور آج یہ خوبصورت شہر ہرہ پھرا شہر ہے آپ دیکھیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے آئیے میرے ساتھ اس موری ویڈیو کو دیکھیں اور بہت ہی خوبصورت منظر آپ دیکھنے والے ہیں آئیے دوستو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو خوبصورت منظر باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور چاروں طرف ہریالی ہے اور حجاجی کرام کا رش آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں خوبصورت منظر ہے یہ لائبریری ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جن کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسی کے برابر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مقبرہ ہے اور اسی کے ٹھیک برابر میں مسجد ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہاں انگلیش میں عربی میں اردو میں کچھ تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے لائبریری کی تاریخ ہے یا لائبریری دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ پرانے صفحات پر کاغذ پر ہڈیوں پر قرآن شریف لکھا ہوا ہے جو اس لائبریری کے اندر رکھا ہوا ہے اور دوسری جانب یہ لائبریری کا نقشہ ہے اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اسی جگہ کے تعلق سے کچھ یہاں پر تاریخ لکھی ہوئی ہے اچھا یہ جو لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھو بیدت کر رہے ہیں کہ ہاتھ کیسے دیوار پر پھیر کر اپنے جسم کو لگا رہے ہیں چوم رہے چاٹ رہے ہیں اس دیوار کی دوسری جانب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے لوگ یہاں کھڑے ہو کر فاتحہ خانی کرتے ہیں اور عیسال سواب کا احتمال کرتے ہیں سکرین پر آپ اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مسجد عبداللہ بن عباس مسجد ہے اس کا اندر سے نظارہ ہم آپ کو کرانے والے ہیں دوستو مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعودی عرب کے شہر سوبہ مکہ مکرمہ کے اندر تائف شہر میں واقع ایک تاریخی مسجد ہے دیکھئے مسجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ اس مسجد کا نام ابن عباس کے نام پر رکھا گیا ہے اور آپ اسی مسجد کے ساتھ قبرستان میں مدفون ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تائف شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے اور یہ وہ مسجد ہے جس مسجد میں حرمین شریفین کے بعد ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے یہ خوبصورت منظر دیکھئے یہ جو چہار دیواری آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقبرہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا اب سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہاں صحابہ کو دفن کیا گیا تھا یہ ٹھیک مسجد کے سامنے ہے دوستو ایک اور خوبصورت منظر دیکھئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مکان ہے اب سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ان کا جو مکان ہوا کرتا تھا اسی کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے وہ مفسر قرآن تھے یہاں بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتے تھے اور بڑے مفسر تھے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ہماری طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے دیکھئے کتنا شاندار نظارہ ہے یہ ان کی مسجد ہوا کرتی تھی یہ ان کا گھر ہوا کرتا تھا چہار دیواری کر رکھی ہے اور یہاں کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا اور یہ وہی پرانا مکان ہے تائف شہر بہت خوبصورت شہر ہے بہت ہی ہرہ بھرا شہر ہے اور بڑی طبیعت لگتی ہے موسم کچھ یہاں ہمارے انڈیا سے ملتا جلتا موسم ہے جیسے کہ ہمارے اتراکھنڈ سوبے کا موسم ہے کچھ تھنڈا سا موسم معلوم ہوتا ہے مکہ شہر اور مدینہ منورہ کے مناسبت سے آپ کو یہ خوبصورت منظر دکھایا ہے دوستو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھئے یہ سب سے پہلی مینار والی مسجد ہے دنیا کی سب سے پہلی مینار والی مسجد ہے سب سے پہلے اس مسجد پر مینار لگایا گیا تھا یہ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دیکھئے آپ اپنی سکرین پر یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں یہ مینار سب سے پہلے اس مسجد پر لگایا گیا تھا دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس جگہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا تھا اس جگہ بیٹھ کر آپ لہو لہان تھے تائف کے نوجوانوں نے بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے تھے تو ہمارے نبی بہت زیادہ لہو لہان ہو گئے تھے تو جہاں یہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہوئی ہے یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا گیا تھا اب کچھ لوگ کہتے ہیں جو سامنے پتھر دکھائی دے رہا ہے کہ اس پتھر کو مارا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے اس کو وہی روک دیا تھا کہا تھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے آ رہا ہے تو وہی رک جا اگر تو اللہ کی مرضی سے آ رہا ہے تو آ جا اس طرح کی باتیں بہت سنی ہیں لیکن یہ کوئی مستند بات نہیں ہے جیسا کہ ہم نے اپنے علمائی کرام کے تعلق سے اس تعلق سے معلوم کیا ہے اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے یہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس جگہ بیٹھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا تھا خون کو دھویا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالی نے کیا منظر ہوگا کتنا امتحان تھا ہمارے نبی پر واقعی جب وہ منظر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوچتے ہیں تو رونا جاتا ہے اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلاتا فرمائے آمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا نتیجہ ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے تائف اور یہ مسجد ہے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کا نام ہے مسجد رسول دوستو آپ نے یہ دیکھ لیا ہے اب ایک اور خوبصورت منظر کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اور خوبصورت منظر آپ کو دکھانے والے ہیں آداز مسجد کی ہم آپ کو زیارت کرانے والے ہیں یہ مسجد آداز تائف شہر کی قدی مسجد میں سے ایک ہے اور آداز مسجد اس جگہ پر واقع ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف کے اوہاشوں کے ہاتھوں زخموی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف کے کفار کے ہاتھوں زخموں سے چور ہونے کے بعد فرزندان ربیہ کے باغ کی دیواروں کے ساتھ پناہ لی تھی آج یہ اسی جگہ ایک مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد کا نام آداز کی نسبت سے رکھا گیا تھا اس نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ نماز ادا کی اور بعد میں ان کے نام سے یہاں پر ایک مسجد منصوب کر دی گئی یہ تمام حجاجی کرام وہ انگور کا باغ دیکھ کر واپس لوٹ رہے ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار نے بڑی گستاخیا کی تھی آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے دوستو کومنٹ میں ضرور لکھے گا اور یہ خوبصورت منظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت صفحہ مروعہ کی جانب جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی یہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو بھی قبول فرمائے آمین آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں کومنٹ کریں اپنی رائے کا احسار ضرور کریں جزاک اللہ